اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اور آپ روزانہ ڈیلی بیسیس بھی جو لیکچر آپ کو ریکارڈ کروایا جاتے ہیں گیریزن گرامر ہیڈ سکنڈ سکول کی جانب سے آپ اس کو روزانہ نوٹ بھی فرماتے ہوں گے اس کو یاد بھی کرتے ہوں گے اور سالف کرنے والی کوششن بھی سالف کرتے ہوں گے تو جیسے جو ہے استاذ صاحبان آپ سے سنسیریٹی کا مظہرہ کر رہے ہیں تو آپ بھی پڑھائی کے ساتھ سنسیر ہو جائیں اور اس کو ڈیلی بیسی اپنے لیکچر جو ہے روز اس کو سنا کریں دیکھا کریں یاد کیا کریں اور اپنے پیرنٹس کو جو ہے ان کی رہنمائی اگر وہ پڑے لکھی ہیں تو ان کی رہنمائی حاصل کریں تو کوشش کیا کریں جو ہم لیکچر آپ کو دیتے ہیں اس کو آپ سمجھیں نہیں سمجھاتے تو آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو کال پہ بھی سمجھا سکتے ہیں کوئی پوائنٹ بات ہے وہ کال پہ بھی پوائنٹ بتا سکتے ہیں یہ آپ کا پیج نمبر ہے فیفٹی ون یہ دیکھیں ایکسرسائز ہے فور پوائنٹ ٹو اس کا کوششن نمبر ٹو ہے ویریفائی دہ فالنگ بائی یوزنگ دہ لاوز آف ایکسپوننٹس ٹھیک ہو گیا ہے تھری ملٹیپلائی فائیو ہول کی پاور فور ہے ایس ایکل دو تھری کی فور ملٹیپلائی فائیو کی فور ہے ٹھیک ہو گیا یہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ اور رائٹ ہینڈ سائیڈ ایکوئل کرنی ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے کرنی ہے یہ ہیں ہمارے کوششن ڈیٹ ہے ٹونٹی اپریل ٹو تھو تھاؤنٹ ویٹی کلاس سیونت تاریک پلس خالد کا ایکسرسائز فور پینٹ ٹو ہے کوششن نمبر اس کا ٹو ہے ہم اس کی یہ دیکھیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ لیے تھری ملٹیپلائی فائیو کی ہول کی پاور فور ٹھیک ہو گیا یہ اس کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہے تو تھری ملٹیپلائی فائیو ہول کی پاور فور جو ہے ہم اس کو تھری ملٹیپلائی فائیو کریں گا تو یہ ففتین ہو جئے گا اور اس کی ہول کی پاور فور آ جائیگے اس کے اوپر ٹھیک ہو گیا تو رائٹ ہینڈ سائیڈ پر دیکھ لیں یہ چیز ذرا نوٹ فرمانے والی ہے کہ رائٹ ہینڈ سائیڈ پر کیا کرنا ہے یہ آپ جو ہے گوٹ سے دیکھ لیں یعنی کہ میں نے ایک یہ مثال دیئے ہے کہ یہ دیکھیں سائٹ پہ یہ والی یعنی کہ A کی power N ہو multiply B کی power N ہو یعنی جو base والی مقداریں ہیں وہ different ہو base والی مقداریں different ہو یہ A اور B یہ base ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم کیا اور اس میں جو ہے اس میں base جو ہے وہ different ہو اور اوپر exponents جو ہے وہ same ہو exponents اس میں کونسا ہے N B کا بھی exponent N ہے A کا بھی exponent N یعنی same ہے تو ہم کیا کرتے ہیں تو جو بیسک مقداریں ہیں یہ A اور B ان کو آپس میں ملٹیپلائی والی فارم میں لکھ دیتے ہیں ایسے اور جو اوپر ایکسپوننٹس ہے وہ اس کی ہم ایکسپوننٹس اس کو پاور والی شکل بھی لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ 3 اور 5 ہے دیفرنٹ بیس ہے تو ہم کیا کریں گے اور ایکسپوننٹس کے سیم ہے تو ان کو ملٹیپلائی والی فارم میں یہ دیکھیں میں نے لکھ دیا ہے 3 ملٹیپلائی 5 اس کی بیس اور اس کی ہول کی پاور یعنی کہ اس کا جو ہے یہ 4 ہے ایکسپوننٹس ٹھیک ہو گیا تو 3 ملٹیپلائی 5 15 ہو گیا تو اس کا جو ایکسپوننٹس اوپر 4 لگ گیا تو یہ یہاں پہ بھی میں نے یہی فائنڈ کیا تھا 15 اس کے ایکسپوننٹس جو ہے 4 تو لیفٹ آنڈ سائیڈ اس کے لیفٹ آنڈ سائیڈ ہماری ایکول ہو گئی ہے موووٹو نیکس کوئسٹن یہ پار نمبر 3 ہے 2 کی پاور اس کا ایکسپوننٹس 6 ہے اور ملٹیپلائی 2 اس کا ایکسپوننٹ 3 ہے لیفٹ آنڈ سائیڈ ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں 2 کی پاور 6 ملٹیپلائی 2 کی پاور 3 تو جب بیسک مقداریں یعنی کہ بیسک نمبر سیم ہو اب دیکھیں بیسک اس میں کونس نمبر ہے 2 یہاں 2 اور یہ بھی 2 تو یہ دونوں سیم ہے تو جب اس قسم کی کنڈیشن ہو تو ہم جو ہے ایکسپوننٹس کو جو اوپر ایکسپوننٹس دیوں میں ہے تو ہم اس کو جو ہے پلس کر دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں پلس کر دیتے ہیں بیسک نمبر سیم ہو تو اوپر ایکسپوننٹس جو ہے ڈیفرنٹ ہو تو ہم جو ہے ایکسپوننٹس کو آپس میں پلس کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے 2 لکھر ایکسپوننٹس 6 اور 3 ہے ان کو میں نے پلس کریا تو یہ 9 ہو گیا رائٹ اینڈ سائیڈ پہ لکھا وہ تھا 2 کی ایکسپوننٹس جو ہے 9 ہے اس کی قوت جو ہے 9 ہے تو یہ already اس کی equal ہے تو left hand side is equal to یہ بھی right hand side equal ہوگی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی next question ہم دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کا next question ہے 8 کی power 5 multiply 8 کی power 7 اب اس میں بھی آپ دیکھیں left hand side پہ اس کی basic جو numbers ہیں 8 وہ same ہے ٹھیک ہوگا جب basic numbers same ہوں گے اور exponents جو ہے different ہوں گے تو ہم exponents کو plus کر دیں گے 5 اور 7 اس میں exponents ہے 5 plus 7 کریں گے تو یہ 12 ہو جائے گا تو 8 کی power 12 left hand side is equal to right hand side ٹھیک ہوگا یہ آپ کا آج کا topic ہے اس کے سارے question آپ نے register پہ حل بھی کرنے ہوں اور اس کو جو ہے بقیاد کی سب دوبارہ check بھی کر لیں گے یہ آج کا کام ہے اپنا خیار رکھنا پانچ وقت کی نماز عطا کریں اللہ حافظ